ایک زمانے میں سخص ارضی تھی اور یہ وزوخانے میں گیزر لگے ہوئے تھے گرم پانی مجھے کسی نے کہا کہ رات کو باس طالب علم یہاں نہ آتے ہیں میں نے کہا وزوخانے میں کہا خیر میں نے منتظمہ کو کہا انتظامیہ کو کہ تو عارت خانوں میں گیزر لگا لو طالب علموں کو تنگ کیوں کر دی لیکن ایک دن میں بھائر آیا اسے ازان فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تو ایک طالب علم گرم پانی سے نہا رہا ہے اور بڑے سر کے ساتھ کوئی نغمہ بھی پڑھ رہا ہے کپڑے اس کے اس سائٹ پر پڑے ہوئے میں نے جیسے جھک کے آیا اور کپڑے اٹھا دی جب دیکھا کہ کپڑے نہیں مل رہے گولی کی طرح کپڑے دو اسی طرح فلکل جیسے وہ مہاں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا دن میں میں نے اسے مجھے کیا ہوا تھا یا رجی بس توبے کا وقت آ گیا تھا توبہ قبول ہونے کا وقت تھا میرے باپ بھی توبہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا اسی طرح لباس میں بھی احتیاط کرو اور آپ کو میں نے ایک طالب علم کو دیکھا ہے کمی سو بھی سب کچھ کمرے میں رکھ کے اسی طرح پہندہ خان جو ہے نا بیتر حال آگیا ہوا یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح آپ ادارہ ہے دینے ہاں خواتین کو آنے کی اجارت نہیں ہے گزرنے بھی جب تک دوپٹہ اور شال نہ ہو اور یہ جو غریب کمزور لباس میں آتے ہیں ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے فقہاں کہتے ہیں کہ میں نے اس دن عرض کیا کہ ننگے سر نہ کھانا کھا ہے اور ننگے سر توارت کھانے بھی نہیں جائے کوئی چھوٹی ہوٹی ٹوپی کوئی تولیا کوئی رومان سر پیسے لے پیٹھ معارف السنن میں حضرت الاستاذ نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے اور نہر میں بھی ہے اور فتح و شام میں بھی ہے تو فقہاں نے تو توارت خانے ننگے سر جانے کی اجارت نہیں دی اور آپ کمیس کمرے میں اتارے ہیں اور صرف بنیان پینے اور پھر اسی طرح ملنگوں کی طرح جائے اس کو تو پتہ نہیں تھے کہ میں نکل آؤں گا اس کا تو خیال نہیں تو ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں ہر چیز تھم چکی ہے اچانک میں بایرہی انعیت وغیرہ ساتھ پہ میں نے کہا اس کا پتہ کرو یہ غلطی کر رہا ہے لا الہ الا اللہ استغبر اللہ و اتوبو علی یہ جو انبیاء و مرسلین کا اونچہ مقام ہے تو اس طرح ٹھےڑے پڑے مخلوقات سے گزارہ کرتے ہیں علماء اکرام کا جو اتنا اونچہ مقام ہے ہر طرح جلوب ہوتے ہیں ہمارے طلبات تو الحمدللہ نوے فیصد پاکان زمانہ ہیں خاصان وقت ہے اللہ ان کو تکبر غرور شیطان کے اکساغے و نفس کی شرارت سے ہم سمیت مخفوص فرمائے تم سمیت مخفوص فرمائے کی شرارت سے جعلیب